بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے فلسطین اور اسرائیل کے مبین آپ کو پتہ ہے جو جنگی معاملات پھر شروع ہو چکے ہیں کل رات سے میں اس ویڈیو میں سٹارٹنگ اسی سے کروں گا جی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ہدای دے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جیسا کہ فلسطین میں آپ کو پتہ ہے محجد اقصہ اور بے شمار مسلم بھائی اور بہنیں ہیں تو برحال جی معاملات آپ بھی دیکھ رکھیں ہوں گے سوشل میڈیا مختلف اکاؤنٹس کے اوپر جنگی معاملات جو چر رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے برحال جی اگر ہم ڈالرڈ کے مطلق بات کر لیں تو ڈالرڈ آج کا آج کا تو یعنی کہ سچنے سنڈے سٹیٹمنٹ کلوز رکھتا ہے لیکن پچھلے سات دنوں کو آپ کو بتا دوں میں پچھلے چھے دن یعنی کہ بینک اوپن رہا اور چھے دن میں تقریبا تقریبا سات روپے راؤنڈ میں ڈالر مزید سستہ ہوا سوری پانچ روپے راؤنڈ میں سوری میں سات روپے بول رہا تھا اگر ہم ریاریٹ کی بات کر لیں تو آج کا ایکسچنج ریٹ ہے جی پہلے آپ کو وہ دکھا دوں میں اور وہ ہے جی پچھتر روپے پچاس پیسے پاکستانی روپے کے حساب سے انڈیا کے بات کر لیں تو بائیس روپے سولہ پیسے بنگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے چھتیس پیسے یہ بھائی ایکسچنج ریٹ ہے آج کا اگر ہم مطلیف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو اگر ہم تحویل راجی کا یعنی کہ راجی ریٹ کی سب سے پہلے اگر بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے بانوے پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ آج کا راجی بینک کا ریٹ ہے ویسے ایک چیز اور یہاں پر ایڈ کر دوں میں کہلے کہ بھائی کی طرف سے مجھ سے رفتہ کیا گیا تھا ان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے جی آن لین جو کال آتی ہے آپ کو بینک سے ریلیٹڈ چاہے آپ کا پاکستان میں اکاؤنٹ ہے چاہے آپ کا سعودریہ میں کوئی ایٹی ایم وغیرہ راجی کا کسی بھی بینک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اگر آپ کو کوئی بندہ کال کرتا ہے سمس کرتا ہے یا کسی لنک شیئر کرتا ہے آپ کے ساتھ کہ اس کے اوپر کلک کریں آپ اپنا کارڈ اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں یا آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ کے لئے اپ ڈیٹ چاہیے یا فلا فلا تو اس کے اوپر بالکل کلکیں مت کریں ایسی کو کال آتی ہے تو وہ کال کارتے ہیں کسی کو اپنی پرسنل انفارمیشن جو آپ کی ایٹی ایم کارڈ کی یا بینک کی ہے وہ مت دیں بھائی خاص کر اپنا جو بولتے ہیں یا آپ پین کارڈ وغیرہ وہ کسی کے ساتھ شیئر مت کریں اگر بات کریں جی تحریر راجی سے آگے تو آج ایس ٹی سی پے کی اگر بات کریں تو چوہتر روپے چھاسٹھ پیسے آج کارڈ ایس ٹی سی پے کارڈ رہا دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر ہم بات کرنے فوری بینک بینک جزیرہ کی تو ان کا آج کارڈ چوہتر روپے پچاسی پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس ہے جی ان کی بھی اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کارڈ چوہتر روپے اٹھتر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس ہے جی اگر منیگرام کی بات کریں تو 74 روپے 92 پیسے منیگرام کا بائی ریٹ ہے ان کی بھی 10-17 اور 23 فیس ہوتی ہے اگر ٹیلیمنی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کارٹ 74 روپے 67 پیسے 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ انجاز بنک سے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بنک کا آج کارٹ دے رہا ہے 74 روپے 52 پیسے 10-17 اور 23 فیس کے ساتھ اگر قویق پیک کی بات کریں تو قویق پیک کا بھائی آج کا ریٹ ہے چوہتر روپیس تاسی پیسے ان کا ریٹ بھی ہائی ہے ابھی تو دوسرے بینکوں کی نسبت ویسے تو ریٹ جو ہے جی آپ کو پتا ہے تقریباً پانچ سے چھ روپی ریال بھی نیچے آ چکا ہے پچھلے بیس پچیس دن میں تو برحال جی یہ ریٹ تھے جن سے آپ کو اپنیٹ کر دیا ہے اور دوسری بات ہے کہ یہاں پر ایڈ کرتا چلو ریال ریٹ کے متعلق ہی ایسا مت سوچ لیں جائے کہ بھائی یہ روز نیچے آ رہا تو بھائی نیچے چلتا جائے گا نیچے چلتا جائے گا پتہ نہیں کہاں جا کر رکھے گا ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آنے والے چند دن کے بعد ریال میں بہتری ہوگی